گر ماننگ گر ماننگ سبھی کو جلدی سے آ جاؤ میری آواز آ رہی ہے سبھی کو کیا کہہ رہو ڈھرا دیا ایسے ڈردہ ہوئے کہ تم لوگ یار گوڈ مارننگ رازے رازے آ جاؤ سبھی لوگ ابھی تو کچھ بولا ہی نہیں ہے ابھی سے ہی وائس بریک ہو رہی ہے ارے ایسے نے کہا نا تم لوگ رات میں چارجنگ پہ مت لگا کے سویا کرو پہلے اس کو بھگویا کرو رات بھر موبائل کو سبھی اٹھ کے پھر اس کو چھیلا کرو تو تم کو ساف ساف آواز آئے گی ٹھیک ہے چلو آ جاؤ بھئی ہے ایچ ایس آرمی کیسی ہے میری ایچ ایس آرمی ہیل دی آ جاؤ ایچ ایس آرمی بول لو ایچ ایس فیملی بول لو چوڑک آرمی بول لو ہاں بھئی آ جاؤ تو ہاں بچوں نمشکار سچریہ کال آدھا کیسے ہیں آپ سب سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے اناؤرگینک کیمیسٹری کی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے پی بلوک پی بلوک میں بیٹا آپ نے دو بہت ایمپورٹنٹ کنسپٹ پڑھ لیے ہیں مطلب ہم نے ماہول جمانہ چالو کر دیا ہے پی بلوک میں ایناٹ پی ریفیکٹ اور بیک بانڈنگ بریج بانڈنگ ہم نے پڑھ لیے بریج بانڈنگ اور بیک بانڈنگ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کافی اچھا لیکچر رہا تھا اپنا کل کا کافی جان بردک باتیں ہم نے سیکھی آگے ہم بات کریں گے بیٹا آگے ہم بات کریں گے گروپ 13 elements کی ہے نا گروپ 13 elements اب اس میں allotrops والا جو پارٹ بنائیں گے وہاں پر میں آپ کو سارے ہی allotrops پڑھا دوں گا اپنی ncrt میں جتنے بھی دیئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اچھا ہاں بلکل 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 تو آئے ہوپ آپ سبھی سوست ہوں گے مست ہوں گے اور اپنی اپنی پڑھائی میں ویست ہوں گے ہونا بھی چاہیے کیونکہ اب کی بار ہمیں جانا ہے 700 پار اب کی بار 700 پار نہیں رکیں گے کسی بھی قیمت پر نہیں ٹھیک ہے جیسے موڈی جی نے پرند لے رکھا اب کی بار 400 پار کا ویسے ہم نے پرند لے رکھا اب کی بار 700 پار کا ہم نے خود سے ایک promise کیا ہے کہ پوری جان لگا دیں گے 700 پار پہنچنے کے لئے ٹھیک ہے پوری جان لگا دیں گے 700 پار اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے 701 بھی چلے گا اگر تمہارے تو وہ بھی چلے گا بس نہ لائکوں پر 700 پار جانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا دیکھو بھئی 700 پار پہنچیں گے ٹھیک ہے اگر زندگے میں کبھی کچھ ایسا ہو بھی تو آپ کو زیادہ مطلب ایسے ملال کرنے کی ضرورت نہیں تو اسی پر دو لائنیں آپ کو سناتا ہوں میں میری لکھی بھی نہیں بس یہ میرا موٹو یہ رہتا ہے کہ آپ تھوڑے سے موٹیویٹ ہو جاؤ اور اپنا ماحول بھی بن جا ہے پھر ہم پڑھائی شروع کریں تو ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑے ہے ملال ہے ہاں ہیلت یشو رہیں گے آپ کو کبھی کئی اور کارانوں کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہو پائے گی کبھی کوئی اور پریشانی آ جائے گی بہت سے یشو رہیں گے لیکن زیادہ ٹینشن مت لینے دیکھو دیکھو قسمت سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا کوئی انسان کتنی ہاتھ پیار مار لے اس لیے زیادہ ٹینشن لیں ہاں واں واں کرتے رہنے کا زیادہ ٹینشن نہیں لینے کا ٹھیک ہے تو ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے مجھا تو تب ہے کہ ہم ہار کر بھی ہستے رہیں مجھا تو تب ہے جب ہم ہار کر بھی ہستے رہیں ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے ارے بھائی آپ جیت گئے اور جیت کے مسکرہ رہے ہو تو وہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ ہار کر بھی مسکرہ رہے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کے کریکٹر کو ٹھیک ہے آپ جیت لیے جیت کے خوش ہو لیے آپ نے خوشی منا لی ناچ لیے سب کر لیا وہ اچھی بات کرنا بھی چاہیے لیکن ہار کر بھی آپ مسکراتے ہوئے کھڑے ہو تو یہ آپ کے سٹراؤنگ کریکٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری ایسے ایسی ہی ہو دیکھو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تمہیں ابھی فیلال کیا لگ رہا ہے کہ نیٹ ایک بہت بڑا اگزام ہے یہ تو ہماری جندگی بدل دے گا یہ نہیں تو کچھ نہیں ایسا ویسا سب نارمل گھٹنا ہی ہوتی ہے ایک ٹائم ایسا آئے گا جب تم یہ سوچ رہے ہوں گے کیا ہے اپن ایک چھوٹے سے اگزام کو لے گا اتنی ٹینشن لے رہے تھے ہے نا تو اس کو نارمل اگزام کی طرح لو بیٹا کلیر آرام سے کریں گے آرام سے کالیج میں پہنچیں گے بہت اچھے ڈاکٹر بنیں گے بس یہ دماغ میں لگنا کہ ہم بہت اچھے ڈاکٹر بنیں گے کیونکہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو جیون میں کچھ اچھا تو ہم کری لیں گے ہے نا تو رونے دونے کا نہیں ٹینشن لینے کا نہیں ایک داب مست رہنے کا ٹھیک ہے ارے پتا ہے نا تمہاری مستی جندہ ہے تو تمہاری ہستی جندہ ہے اور اگر تمہاری مستی جندہ نہیں ہے تو ہستی بھی جندہ نہیں ہے تو مستی جندہ ہے تو ہستی جندہ ہے ورنہ تم زبردستی جندہ ہے سمجھ میں آئی میرے بات چلو اورتھو بورک ایسیڈ کا فارمولا آپ کو پتائی ہے یہ کچھ ضروری ایمپورٹن کمپاؤنڈ سے جن کے فارمولاز آپ کو پتا ہونے چاہیے بورون فیملی ہم شروع کر رہے ہیں بورون فیملی میں آپ اپن ان کی فیزیکل پروپرٹیز اور کیمیکل پروپرٹیز کی بات کریں گے اور لگ بگ سب کچھ اس کے بارے میں اپن نے پڑھا ہوا ہے ایک یہ کمپاؤنڈ ہے بس یہ یہ سولٹ اینال اس میں واپس پلٹ کے آئے گا اور بہت تگڑے طریقے سے پلٹ کے آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو وہاں پر اپن بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو بوریکس کا فارمولا کیا ہوتا ہے بوریکس کا فارمولا NA2B407.10H2O یہ بوریکس پاورڈر کا فارمولا ہوتا ہے white color کا پاورڈر ہوتا ہے crystalline پاورڈر heart touching lines kidney touching lines ایسے لیے گو نا گھٹنے touching lines تمہارے گھٹنے touch ہونی چاہیے وہ line مطلب دماغ میں بیٹھنی چاہیے تمہارے ٹھیک ہے سر UPSC کے لیے دیکھو لوگ UPSC کی بات کر رہے ہیں کئی تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا MBBS کا کیا ہوگا کئی یہ سوچ رہے ہیں کہ MBBS تو سر clear ہے وہ تو کر دیں گے ڈاکٹر تو بننے ہم چلی جائیں گے MBBS تو کری لیں گے ہم ہم تو UPSC کا سوچ رہے ہیں لوگ اتنا آگے کا سوچ رہے ہیں سوچو اور تمہارے ساتھ والے اے سامینی کے کہیں دوسرے دیش کے ہوں جو تمہارے ہی ساتھ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اےڈیا ٹچنگ ہے مطلب تمہارا دماغ اس میں ہے کیا اےڈیاں میں ہے ہاں کئیوں کا کھسک کے نیچے چلا گیا ہے نا کافی ٹائم ہو گیا ہے تو گھٹنوں سے کھسک کے تھوڑا اور نیچے ہو گیا اےڈیاں میں چلا گیا دماغ بس انہی کو گسے جا رہے ہیں دیکھو اتھر بور ایکس اور کرنائٹ ان کا فارمولا لگ بگ لگ بگ سیم ہی ہوتا ہے بور ایکس اور کرنائٹ ٹھیک ہے یہ فارمولا یہ سارے کمپاؤنٹس لگ لو فٹامرٹس پیٹھے باکس آئٹ کا فارمولا کون بتایا چلو جللی سے باکس آئٹ کا فارمولا بتایا باکس آئٹ کا فارمولا بتایا جللی سے اور کرائو لائٹ کا فارمولا βی بتایا جللی سے 823 نیویرہا 823 در ایلو مینہ ہوتا ہے جو آپ بول رہا ہوں نا 823 بوکسائٹ ہوتا ہے نیویرہا اس کو تر ایلو مینہ بولتے ہیں یہ ہوتا ہے 823 ادورہ جواب ہے سب کا سبی کا ادورہ جواب ہے بوکسائٹ ایک اور ہے اور بوکسائٹ یہ جو ایلو مینہ ہے نا یہ ارث کرسٹ میں بوکسائٹ کی فارم میں ملتا دھرتی میں سب سے زیادہ پایا جانے والا میٹل ہے ایلو مینیم most abundant میٹل ان ارث کرسٹ is ایلو مینیم ایلو مینیم is most abundant میٹل درتی میں سب سے زیادہ پایا جانے والا میٹل کون ہے ڈاٹ 2 ایس ہاں یہ ہوئی نا بات ایسے ٹیپ تاپ کی اچھے سے اور پھر جواب دیا کرو دیکھو ایک لگا رہا ہے ڈاٹ ایکس ایس ٹو کی سر ایکس کی ویلیو اپنے آپ آپ رکھ لو جو آپ کو ٹھیک لگے گدھو ڈاٹ 2 ایس ٹو بیٹا اس کو بولتے بوکسائٹ ٹھیک ہے اور صرف جو اس کا without water of crystallization والا فارمولا ہے اس کو بولا جاتا ہے الومینہ تو دھرتی میں یہ اس فرم میں ملتا ہے تو بوکسائٹ یہ ہے اپنا ٹھیک ہے اور third most abundant element third most abundant element ہے اپنا aluminium most abundant metal یعنی کہ سب سے زیادہ پایا جانے والا metal earth crust میں ہے aluminium اور سبھی elements پر بات کریں تو third most abundant ہوتا ہے most abundant element کونسا ہے دھرتی میں سب سے زیادہ پایا جانے والا element کونسا ہے بیٹا یہ بتاؤ cryolite کا فارمولا ہوتا ہے na3 alf6 na3 alf6 اور ایک اور فارمولا ہوتا ہے وہ calcium کا ہے ایک اور compound ہے جس کو ہم بولتے ہیں بیٹا floor spar یہ ہوتا اپنا caf2 اس کو بولتے ہیں floor spar metallurgy میں یہ سارے نام یاد کروائے جاتے تھے بیٹا بیچارہ chapter ہی ہٹا دیا گیا ہے اتنا اچھا chapter تھا inorganic chemistry کا oxygen very good بیٹا oxygen سب سے زیادہ پائے جانا والا element ہے earth crust میں oxygen is the most abundant اب تو مل گیا ہوگا google پہ بھی search کر لیا ہوگا تم لوگوں نے دیکھو کچھ لکھ رہے ہیں iron hydrogen hydrogen تو بیٹا universe میں سب سے زیادہ پائے جانا والا اگر آپ سے ایسے پوچھا جائے کہ most abundant element in overall universe اس universe میں سب سے زیادہ کونسا element پائے جاتا ہے تو وہ ہے hydrogen اور earth crust پہ پوچھا جائے تو وہ ہے oxygen ٹھیک ہے چلو آپ آگے بڑھتے ہیں یہ تو سب introduction کی بات ہوگی اور آگے بڑھتے ہیں جیسے کہ یہ question ہے آپ کی ncrt میں دیا ہوا ہے اگر گلام بھی color کا آپ کو ایسا کوئی بھی question دیکھے تو سمجھ جانا کہ ncrt اس کے کاٹ کے نکالا ہوئے اس کو ٹھیک ہے تو boron is unable to form vf63 negative میں نے کہا یار یہ ایسے question مطلب یوں کہا جاتا نہیں کہ ncrt میں question تو بہت important ہے میں نے کہا میرے students کے پاس لے کے جاتا ہوں وہ اپنے آپ پہچان لیں گے کیا گرنا ہے اس کا میں نہیں بتاؤں گا یہ آپ خود مجھے بتاؤں گے کی اس کا کیا reason ہے boron is unable to form this iron یہ bf63 negative نہیں بناتا کیوں نہیں بناتا reason بتا دو فٹا فٹ سے borax کو گرم کرنے سے وہ پھول جاتا ہے ابھی سب پھلائیں گے پھلائیں چنتہ مات کرو آئے گا borax detail میں نہیں بیٹا hindrance reason نہیں absence of trap t d block نہیں d orbitals answer صحیح دے رہو لیکن answer دینے کا طریقہ آپ کا casual ہے absence of d orbitals اس کے پاس d orbitals نہیں ہے اس کی maximum covalency 4 ہے boron کی maximum covalency کی کیا ہے 4 ہے maximum covalency کیا ہے 4 ہے 4 سے باند نہیں بنا سکتا absence of d orbital absence of d orbital تو یہ bf4 negative تو بنا لے گا لیکن اس سے زیادہ اس سے زیادہ bond نہیں بنا پائے گا ہاں اگر اس کے نیچے والے elements کی بات کریں جیسے aluminium کی بات کریں تو aluminium alf6 3 negative بنا لے گا بنا لے گا بلکل بنا لے گا gallium gaf6 3 negative بنا لے گا بلکل بنا لے گا easily بنا لے گا ٹھیک چلو آگے بڑھتے physical properties کی بات کرتے اب دیکھو تم نے basics تو پڑھ رکھے جو بھی پڑھ رہے اس کا basic level پر آپ کو سب کچھ idea ہے اب کچھ ضروری باتیں ہو جاتی ہیں جیسے ki examiner کبھی کیا کرتے ncrt ki retin والی lines کو اٹھا کے 4-5 options پکڑا دیتے اور بولتے بتاؤ کون سا صحیح ہے تو ncrt ki line bho ٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے physical properties میں آپ کو important lines mark کر دے رکھئے تو اپن دیکھ لیتے کیا کیا دے رکھی جیسے boron is non metallic nature extremely hard and black colored solid it exists in many allotropic form boron جو ہوتا ہے یہ crystalline اور amorphous دونوں form میں ملتا اپنے کو crystalline form میں boron beta b12 کی form میں ملتا ہے جیسے carbon نہیں ہوتا carbon carbon diamond کی form میں ملتا تو وہ crystalline allotrop ہے بی b12 b12 icos hydral structure ہوتا ہے icos hydral structure بناتا ہے icos hydral structure ایسے 2D میں بنا بتانا possible نہیں تو ایسے اتنا important نہیں ہے آپ ایسا نہیں کہ اس کو یاد رکھ نہیں ہے آپ اگر جان اچھا ہے جان کی سار icos hydral کیا ہوتا ہے سار icos hydral لائن سے سار آپ چاہو تو وہاں tick mark کر لو اگر آپ note نہیں کر نا چاہو میں تو کہ ایک بار اس کو note کر لوں لکھ لوں پٹا پٹ سے اور amorphous دونوں فارم میں دیکھنے کو ملتا ہے باقی کے جو سبھی elements ہیں اس فیملی کے وہ soft metals یعنی کہ جن کا low melting point ہے ایسے metals ہوتے ہیں بورون کو چھوڑ گے اور اس پر سب سے زیادہ important ہے ہمارا یہ gallium یہ point important ہے آپ باقی لکھو نہ لکھو اس کو ضرور لکھو اس point کو ضرور لکھ لینا gallium with unusually low melting point could exist in liquid state during summer its high boiling point makes it useful material for measuring high temperatures اب اس کا کیا مطلب ہوا gallium جو ہے بڑا interesting element ہے بہت سے جادوگر جو ہے gallium کا use کرتے ہیں جادو دکھانے کے لیے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا اگر نہیں بتایا میں پھر سے بتا دیتا ہوں جسے gallium جو ہوتا ہے نا اس کا بیٹا melting point بہت کم ہوتا ہے اپنا جو room temperature ہے نا اس کے برابر لگ بگ لگ بگ melting point ہوتا ہے 29 point something کچھ ڈگری کے آس پاس اس کا melting point ہوتا ہے تو اپنے یہاں گرمیوں میں تاپمان تو 48-50 چھو لیتا ہے ہے نا کوٹہ میں تو 50 پار چلا جاتا ہے تاپمان تو اس case میں gallium melt ہو جاتا ہے تو گرمیوں میں یہ molten state میں ملتا ہے سردیوں میں یہ solid state میں ملتا ہے یا پھر آپ ابھی ایسے normal room temperature پہ اس کو لے کے کھڑے ہو اور آپ نے gallium کا ٹکڑا ایسے ہاتھ میں پکڑ لیا تو آپ کے ہاتھ کی heat سے بھی کئی بار وہ melt ہونا چالو کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو melting point اس کا بہت کم ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا high temperature میں جیسے کہ یہاں لکھاوائے نا کہ summer میں یہ اپنے کو liquid state میں ملتا ہے ملتا ہے غرمیوں میں یہ اپنے کو molten state میں ہی ملے گا ٹھیک ہے پر جاتا ہے کوٹہ اس معاملے میں دوبائی سے بھی آگے یا ایسے بول لو کہ کوٹہ دوبائی جیسے ہی ہے گرمیوں کے معاملے گرمی پڑھنے کے معاملے میں بس یہاں پہ پچاس پار جاتا ہے ہر بار temperature سردیاں بھی تگڑی پڑتی ہے گرمی بھی تگڑی پڑتی ہے وہی دلی والا حال ہے یہاں پر بھی جیسے دلی میں سردی برسات اور سب کچھ extreme level پہ جاتا ہے جیسے یہاں پر بھی ہاں برسات بھی کافی ہوتی کوٹہ میں ایسا نہیں ہے راجستان کا مطلب صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ ہاں جیسے راجستان میں enter ہوں گے اپنے کو تو وہ ریتیلے میدان دگھنے لگ جائیں گے اور اس پر اونٹ چلتے ہو نظر آئیں گے کوٹہ میں جب بھی کئی لوگ آتے نا تم میں سے کئی کبھی آئے ہوں گے اگر کوٹہ تو وہ پتہ یہی mindset لے کر آتے جیسے کوٹہ جائیں گے وہاں ملے گی بھینکر گرمی اور جیسے enter ہوں گے ادھر ہمیں راجستان بڑھو بڑھے ٹیلے نظر آئیں گے دور دور تک ریت اور اس پر اونٹ دورتے ہوئے نظر آئیں گے ہم کو اور جب وہ یہاں کوٹہ آتے تو دیکھتے بھائی سب ہریالی ندی پانی پیڑ پہاڑ سب یہ تیک بھائی گلت جگہ تو نہیں آگئے گئی وہ جیسل میئر کی سائیڈ اپنے کو دیکھنے کو ملتا اور ادھر پسکر کی سائیڈ دیکھنے کو ملتا وہ ریگستان وغیرہ وہ جو الہبیبی والا محول تم چاہتے ہو نا وہ جیسل میئر سائیڈ پہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو بیٹا گیلیم کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا جادوگر اس کا use کیسے کرتے ہیں جادوگر جگٹے ہیں جو میٹل ہوتا اس کی ایک چمچ بناتے ہیں اور اس چمچ کو وہ کیا کرتے ہیں گرم چاہ کی پیالی لیتے ہیں اور گرم چاہ کی پیالی ہو اور اس میں نہیں اس کی آگے نہیں اس میں کیا کرتے ہیں گیلیم کے بنیوی چمچ ڈالتے ہیں اور اسے اس کو مکس کرتے ہیں کچھ کیسے چمچ بنیوی ہے گیلیم کی اور چائے کا temperature بہت زیادہ ہے 80 Земلی ڈگری celsius کے آس پاس کا temperature ہو سکتا ہے اس کا تو اس میں ڈال کے ایسے ملاتے ہیں اور ملاتے ملاتے ہیں ایسے اس کو گائب کر دیتے ہیں اور بولتے کہ دیکھو ہم نے چمچ گائب کر دی اس میں ہے نا ایسے یہ ایک magic trick میں gallium کا use کیا جاتا ہے اور بھی گئی magic trick میں اس کا use کیا جاتا ہے تو وہ اپنے سے exam میں نہیں پوچھا جائے گا actually اپنے سے exam میں کیا پوچھا جائے گا کہ gallium ان میں سے کون سا ایسا metal ہے جس کا use کیا جاتا ہے high temperatures کو measure کرنے کے لیے یعنی کہ high temperature thermometry میں جس کا use کیا جاتا ہے وہ metal کونسا ہے ایسے بولا جائے گا high temperature high temperature thermometry میں کس کا use کیا جاتا ہے تو بیٹا gallium کا use کیا جاتا ہے کس کا use کیا جاتا ہے gallium کا ہاں ہاں بارڈ میر جالا اور دو در کی سائیڈ بھی ہے وہاں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں باڑ میں روا جالو روا ادھر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ادھر دیکھو تم لوگ پہلے تو gallium جو ہے نا بیٹا یہ کیا ہے اس کا melting point تو کم ہے لیکن اس کا boiling point بہت زیادہ ہے دیکھو 2660 kelvin melting point آپ کا ماتر ہے 303 kelvin لگ بک 300 kelvin کے آپ آس پاس اس کا melting point ہے اور boiling point کہاں جا رہا ہے 2660 kelvin ہے نا تو ہم لگ بک لگ بک دو ہزار 2200 ڈگری celsius تک کا تاپمان بھی اس سے major کر سکتے ہیں mercury سے آپ زیادہ mercury کیا ہوتا ہے نا اس کا boiling point کم ہوتا ہے تو آپ اس سے 200-400 ڈگری سے زیادہ کا تاپمان نہیں major کر سکتے اس کے بعد وہ boil ہو جائے گا مطلب آپ کا thermometer ہی پھوڑ جائے گا لیکن پھر اگر آپ کو جیسے 1200-1500 ڈگری celsius تک کا تاپمان major کرنا ہے تو اس میں gallium کا use کیا جاتا ہے کیونکہ gallium کا boiling point بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن melting point کم ہوتا ہے راجستان has desert right ہاں desert ہے نا راجستان میں پورے ہندوستان میں سے صرف ایک راجستان ہی ہے جس میں desert ہے پر اس کو لے کے لوگ غلط فیم یہ بنا لیتے ہیں کہ جیسے راجستان میں enter ہوں گے دھول اٹھتی نظر آ رہی ہے ٹیلے ادھر سے ادھر کھسک رہے ہیں اونٹ دوڑ کے نظر آ رہے ہیں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں مر رہے ہیں پیاسی ایسے لگتا ہوگا used in pyrometers ہاں تھوٹا بھیم میں دیکھا تھا very good density of the elements increases down the group from boron to thallium اس group کی density down the group بن جاتے ہیں density increase ہوتی ہے density کیوں increase ہوتی ہے obviously آپ کو پتہ ہی ہے down the group جائیں گے atomic weight بڑھے گا density جو ہوتی ہے mass upon volume ہوتی ہے atomic weight بڑھ رہا ہے تو density بھی بڑھے گی ٹھیک ہے یہ points لکھ لو لکھ لئے سبھی آگے بڑھیں اب یہ نا اپن ان کی کیا physical properties میں atomic radii ہو گیا ionization energy ہو گیا electron affinity ہو گیا electron negativity یہ سبھی اپنی families جتنی بھی ہے نا پی بلوگ میں سب کے لئے اپن ایک ساتھ لیں گے تاکہ بار بار نہیں لکھنا پڑے اور کبھی آپ کو جیسے مان لو ionization energy یا آپ کو کسی family کے size کا order چاہیے تو سب آپ کو ایک ہی جگہ مل سکے ٹھیک ہے تو اپن کیا کر لیتے ہیں سارے ایک ہی جگہ بنا لیتے ہیں order جیسے کی atomic radius اور یہ آپ نے سب پڑا ہوا periodic table میں ویسے تو آپ کو خود کو کر لینا چاہیے مجھے اس کو homework دے دینا چاہیے اور یہ آپ کو خود ہی کر لینا چاہیے پر کوئی بات نہیں student تو تم میرے ہی ہو مجھے پھروسہ ہے تم پر اس لئے میں ہی کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے سار دہرہ دون آؤ آرے یار دہرہ دون آنا ہے بیٹا بلکل آنا ہے دہرہ دون تو آ نہیں ہے آپ کو پتا ہے نا دنیا میں ایک ماتر دیش بھارت ہی ایسا ہے جس میں ہر پرکار کا موسم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ہر پرکار کا climate آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ایک ماتر ایسی country ہے ہمارا انڈیا ہمارا بھارت دیش اب تمہارے چکتر میں آگئی میری چاہے میں ملائی اب کیا کروں میں اس ملائی کا دیکھ رہو کتنا دوکھیں میرے جیوان میں چلا جاؤں میں بھی ڈپریشن میں ڈوب جاؤں اسی چاہے میں کیا کروں میں بتاؤ کوئی کرنا ٹک بلا رہا ہے کوئی کہا حرید دوار آ جاؤ حرید دوار تو مجھے لگتا میری اسثیاں ہی آئیں گے بیٹا 36 گڑوی آئیے سر جوتپور آئیے بلکل بیٹا میری اچھا تو یہ ہے نا کہ میں سب چھوڑ چھاڑ کے ایک ارے ناندیڑ والے بھی ہیں کیا ناندیڑ تو میں رہ کے آیا ہوں بیٹا ناندیڑ والے اگر ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کہیں نہ کہیں دیکھا ہو ناندیڑ میں وہاں میں کام کر چکا ہوں ایک سال بیہار بیہار جرور آئیں گے ہم بیہار کے بچوں سے بس مجھے ڈر لگتا تھا بیہار بیہار اور یو پی کے کیونکہ بھائی صاحب ایسے نہیں کیجوال نہیں وہ تو ایسا ہوتے ہیں آتے لگتے سیدھے گلے اور گلے لگنے ایک بات چھوڑتے ہی نہیں ہیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں بلوگنگ چلو ہاں میں یہی میں کہہ رہا ہوں نا میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ میں بھارک برمان پہ نکل جاتا ہوں ایک ایک کر کے سارے سکیٹ کور کرتے جائیں گے تم لوگوں سے ملتے جائیں گے کسی نگر کسی نگر میں آیا ہوں بڑا کسی نگر میں آیا ہوا ہوں میرے فرینڈ کی شادی میں کب اس ٹائم پہ ایوڈیا کا نام وہ تھا کیا تھا فیضہ بارتھا چاہید ہاں نا کب آیا ہوں یہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے کہ یار مطلب کہاں کہاں سے سٹوڈنٹس جڑے ہوئے اپنے سے آسام آسام تو آسام آسام تو آسام اتنا زیادہ سندر میرا تو پلان ہی ہے یہ پھٹا پچھے جلدی جلدی پیسہ پیسہ پوٹ لو دو چار سال میں اور پھر اس کے بعد چلو نورٹھ ہیسٹ میں کہیں جا کے اچھی جگہ پہ رہیں گے یوگانڈا بوڑو لے ارے نالائکوں یہ آرڈر بنا لیے گا تم نے جو اتنی بکواس کیے جا رہے تم لوگ کمنٹس میں بڑا بٹ سے آرڈر بناو یہ جلد لگو یہاں پہ سائز کا آرڈر کیا جائے گا یارے ارے بوندی والے بھی ہیں اوہو کیا بات سائز کا آرڈر کیا ہو جائے گا ڈاؤن دا گروپ جاتے تو سائز انکریز ہوتا ہے کیا ڈاؤن دا گروپ جائیں گے اب چھوڑو وہ سب پہلے ہیدھر بتاؤ ایلیمینیم گیلیم میں کچھ لفڑا تھا کیا سائز میں ایسے آرڈر آ جائے گا کیا ایسے والا سائز کا یہی آرڈر آ جائے گا ارے گدھو بولو نا ہاں اتنا ٹائم لگا تو تم لوگ آنسر دینے میں اتنی بکواس کرتے رہے تو بورون اور الیمینیم میں الیمینیم بڑا ہوتا ہے الیمینیم اور گیلیم میں الیمینیم میں بڑا ہوتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ گیلیم پر لگ رہا ہوتا ہے کیا سکینڈائٹ کونٹریکشن یا ٹرانزیشن کونٹریکشن ٹرانزیشن کونٹریکشن لگے گا اور گیلیم انیم میں ایسا کوئی لفڑا نہیں تھا انیم ہی بڑا تھا اور انیم تھیلیم میں بھی تھیلیم ہی بڑا تھا حالانکہ تھیلیم پر بھی لینثنائٹ کونٹریکشن لگ رہا ہوتا ہے اس کا سائز جتنا ملنا چاہیے تو اتنا نہ مل کر اس سے چھوٹا ہی ملتا ہے پر ہاں انیم سے چھوٹا نہیں ملتا اس لیے اپنے یہاں پر اپنے لینثنائٹ کونٹریکشن کو ڈسپس نہیں کرتے تو بیٹا یہاں پر سائز کا اوڈر کیا آ جائے گا بورون اور پھر اس کے بعد آ جائے گا گیلیم اور پھر آ جائے گا ایلیومینیم پھر انیم اور پھر ثیلیم یہ اوڈر آ جائے گا کمپلیٹ اوڈر سائز کا ٹھیک ہے اور ادھر نارمل آرڈر نارمل آرڈر نارمل آرڈر نارمل آرڈر نارمل آرڈر باقی سب میں نارمل آرڈر ہے سائز کا تو سائز کی آرڈر کی آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے پی بلوک میں سارے نارمل ہیں بس ایک ہی لفڑے والی چیز ہے ایلیومینیم اور گیلیم بس باقی سب جگہ نارمل ہے آگا بڑے آئینائزشن انرجی کے آرڈر بتا دو چلو فٹا فٹ سے سبھی لوگ باقی بتا دو سر لڈاک آؤ لڈاک میکر کبھی آیا تو میری بہت اچھا ہے سر سونم مانگ چک بھی سے ملنے کی ان سے ضرور مل کریں گے ہاں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ والا آرڈر بہت ایمپورٹنٹ ہے آئینائزشن انرجی کا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ آرڈر یہی ہے آئینائزشن انرجی کا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چلو پہلے آرڈر بتاؤ پھر اس کے بعد آئیں گے جہاں بلاؤ گے وہاں آ جائیں گے تم ساتھ سو پار لے کے آؤ وہاں آکے تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے ہم ٹھیک ہے پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کچھ یاد کروایا تھا کہ آئینائزشن انرجی کا آرڈر ہاں کیسے یاد کیا تھا بولیں گے سبھی لوگ بیٹل گیلین کیسے یاد کیا تھا بیٹا بیٹل گیلین بیٹا بورون اور الیمینیم میں آئینائزشن انرجی بورون کے زیادہ ہوتی ہے لیکن کیونکہ اس میں لگ رہا ہوتا سکینڈائٹ کونٹریکشن تو اس کی آئینائزشن انرجی زیادہ ہو جاتی پھر گیلین اور انڈیم میں یہ آرڈر تھا اور پھر انڈیم اور ہیلین میں کیونکہ یہاں پر لینڈھنائٹ کونٹریکشن کی وجہ سے زیادہ ایفیکٹو بڑھ گیا تھا اس لئے یہاں پر ہیلین کی آئینائزشن انرجی زیادہ ہو جائے گی مطلب بورون فیملی میں ویسے آرڈر ایسا تھا 2x بنا دو ایسا آرڈر تھا لیڈ میں دیو تو لیندھنیٹ کنٹریکشن ادھر ہلکا سا زیڈ ایفیکٹو بڑھا ہوا ملتا ہے اپنے کو لیڈ کی آئینائیزیشن انرڈی زیادہ ہو جاتی ہے مطلب آپ اس کو آگے کر دینا اس کو پیچھے کر دینا تو یہ آرڈر اس کا آ جائے گا یلو صاحب کاربن فیملی کا بھی آرڈر آ گیا بات ہی تینوں میں نارمل آرڈر ہے ایک دم نارمل کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیٹا سائز میں صرف ایک جگہ یاد رکھنا تھا ایک جگہ گڑ بڑتی کہاں پر آئینائیزیشن انرڈی میں دو فیملیز میں گڑ بڑھے باقی تین تو ٹویلتھ والی فیملیز تو ایک دم نارمل ہے ٹویلتھ والی فیملیز میں بیٹل گیلین اور یہ تین اور لیڈ یہ یاد رکھنا کہ لیڈ کی آئینائیزیشن انرڈی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے الیکٹرون ایفینیٹی تو میں نے آپ کو پیروڈک ٹیبل میں بتا دیا تھا صرف یہی والی ایمپورٹنٹ ہے داؤن دا گروپ جاتے تو الیکٹرون ایفینیٹی ڈیکریز ہوتی ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ پیریڈ میں تھرڈ پیریڈ والو کی زیادہ ہوتی ہے پی بلوک میں ٹھیک ہے ایس بلوک میں تو نارملی ڈیکریزنگ آرڈ ہوتا ہے ایک دم نارملی ڈیکریزنگ آرڈ ٹھیک ہے سیکنڈ سے پسٹ پیریڈ لے لو سیکنڈ پیریڈ لے لو تھرڈ پیریڈ لے لو سب کا نارمل ڈیکریزنگ آرڈ ہے ہے نا مین جو ایمپورٹنٹ ہے وہ گروپ سکسٹین کی ہے اور گروپ سیونٹین کی ہے ہمیشہ یہی سے کوششن آیا ہے الیکٹرون ایفینیٹی پر ہمیشہ یہی سے کوششن آیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ان کی یاد رکھنی ہے اور ان کی آرڈر آپ نے یاد کر رکھیں آلڈریڈی یعنی کہ F, C, L, B, R اور آئی یہ آرڈر آ جائے گا ٹھیک ہے اور ایسے ہی آکسیجن, سلفر, سیلینیم تیلیوریم اور پولونیم کی اگر اپن بات کرے اچھا پولونیم کی بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھو یہاں پر اگر آپ دیکھو تو بھئی یہ آرڈر آ جائے گا اور آکسیجن کی اپنے پیریڈ میں سب سے کم ہوتی ہے سوری اپنی فیملی میں سب سے کم ہوتی ہے پولونیم اور آکسیجن یہ آرڈر آئے گا ٹھیک ہے یہ آرڈر آپ کو پہلے لکھوا رکھیں آپ کی کوپی میں ٹھیک ہے آگے پڑھے اچھا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہے اب بیٹا اس سال جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے جالہ ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے بیٹا یہ فیملی اس کی ابھی تک نہیں پوچھی گئی اپنے نیٹ کے سلیبس میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار یہاں سے کچھ نہ کچھ آنا چاہیے یہاں سے کچھ نہ کچھ آنا چاہیے اب دیکھو بیٹا یہ جو ویلیوز دیرکھی یہ دیرکھی پوزیٹیو میں کیونکہ یہ تو نوبل گیسز ہیں تو ان کی الیکٹرون ایفنیٹی پوزیٹیو میں مطلب ان میں الیکٹرون ایڈ کرنے کے لیے اینرڈی دینی پڑتی ہے اینرڈی دینی پڑتی ہے یہ چارٹ ڈراؤ نہیں کرنا بیٹا یہ تو اپن پیروڈک ٹیول میں لکھ چکے سارا آپ چاہو تو آرڈر لکھ لو بھلے سے یہاں پر مجھے تو لگتا آپ کو آرڈر بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس یہ یہ ایمپورٹن پارٹ ہے یہ ضرور لکھ لو آپ اس کو چاہو تو ضرور کپی کر لو یہ اور یہ ویلیوز کپی کر لو ویلیوز کو لکھوارا ہوں میں ویلیوز پوچھی نہیں جائیں گی اس سے آپ کو یہ پتا رہے گا بیٹا کی ان کی الیکٹرون ایفنیٹی کی آرڈر کیا ہے دیکھو دھیان سے دیکھو بیٹا یہاں پر سب سے زیادہ پوزیٹیو ویلیو جو ہے وہ نیون کے لیے ہے یعنی کہ ان سبھی میں سے سب سے کم الیکٹرون ایفنیٹی نیون کی ہے ڈیلٹا ہے چیزی جتنا زیادہ پوزیٹیو اس کا مطلب اتنی کم الیکٹرون ایفنیٹی اور ڈیلٹا ہے چیزی جتنا زیادہ نیگیٹیو اتنی زیادہ الیکٹرون ایفنیٹی پوزیٹیو ویلیو مطلب اتنی انرڈی دینی پڑتی اس میں الیکٹرون ایڈ کروانے کے لیے تو سب سے زیادہ انرڈی کس میں دینی پڑ رہی ہے نیون میں آرگن اور کرپٹون کی ویلیو جو ہے وہ لگ بگ لگ بگ سیم ہے دیکھو دونوں کے لیے پلاس کا نینڈے سکس ہے پھر زینون اور پھر ریڈون تو اس فیملی میں سب سے کم الیکٹرون ایفنیٹی ہے بیٹھا نیون کی اور سب سے زیادہ الیکٹرون ایفنیٹی ہے ہیلیوم کی یعنی کہ ان سبھی میں سے الیکٹرون ایڈ کرنا سب سے آسان ہے ہیلیوم میں اور سب سے مشکل ہے نیون میں اور یہ صرف ایکسپریمنٹل ویلیوز ہیں ان کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اسی لئے اپنے سے یہ کم ہی پوچھی جاتی ہیں پر ایک بار بیٹھا جی ای مین میں اس کا اور اس کا آرڈر پوچھ لیا گیا تھا ہیلیوم نیون اور آرگن کا تو بتا دوگے کیا ہیلیوم نیون اور آرگن ان کی الیکٹرون ایفنیٹی کا آرڈر بتا دوگے کیا یہ کا آرڈر کیا رہے گا تو نیون کی سب سے کم ہے ہیلیوم اور نیون میں سے ہیلیوم کی زیادہ ہے اور نیون اور آرگن میں سے بھی آرگن کی زیادہ ہے نیون کی دونوں سے کم ہے یہ آپ کو پی بلوک میں نہیں ملے گا یہ پیروڈک ٹیبل میں پڑھائی تھی آپ کو میں نے یہ بھی یاد نہیں ہے یہ بھی یاد نہیں ہے اور بیٹھا اگر اس کا اوورال آرڈر بنانا ہے آپ کو تو سب سے آگے ہیلیوم کو رکھ دو پھر آرگن کو رکھ دو اور پھر نیون کو رکھ دو تو بیٹھا سب سے پہلی بات ایک ایمپورٹنٹ تو آپ یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس پوری فیملی میں سب سے کم electron affinity کس کی ہے نیون کی اور سب سے زیادہ electron affinity کس کی ہے ہیلیوم کی ٹھیک ہے سب سے کم نیون کی ہے سب سے زیادہ ہیلیوم کی ہے آرگن اور krypton کی لگ بگ لگ بگ برابر ہے آرگن اور krypton کی لگ بگ لگ بگ برابر ہے اور پھر اس کے بعد اپنا xenon اور redon ان کی increasing value ہے ٹھیک ہے ان کی increasing value ہے جلدی لکھو اس کو یہ مالا آرڈر لکھلو چلو ایک کوئیشن نہیں کر لیتے ہیں اپنی اس پر چلو خوٹا بڑچہ ایک کوئیشن لکھو آرڈر آف ایلیکٹرون اپنیٹی چلیے بیٹا آنسر بتائیں گے آنسر بتائیں گے تو دیکھو اپنے بیٹا کیا چیز یاد رکھی سب سے پہلی ایمپورٹنٹ ہو کہ نیون کی جو ہے یہ مینیمم ہے اور ہیلیم کی ہے میکسیمم اپنی نوبل گیس والی فیملی میں جو یہ کا آرڈر ہے وہ نیون کی مینیمم ہے اور ہیلیم کی میکسیمم ہے تو اگر یہ اپنے کو یاد ہے تو دیکھو اسی پر ہی question بن گیا آپنا آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ نیون مینیمم ہے تو نیون سب سے پیچھے آنا چاہیے تو نیون اس میں بیچ میں آ رہا ہے اس میں بھی بیچ میں آ رہا ہے تو یہ دو option تو ویسے ہی غلط ہو گئے اس میں آ رہا ہے سب سے پیچھے اس میں آ رہا ہے سب سے پیچھے جئی مین میں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار اگر الیکٹرون ایفریڈی پر اچھا کوشن ڈالے گا ایکزامینر تو یہ آ سکتا ہے یہ جئی مین کا کوشن ہے ٹھیک ہے آنسر will be سی ٹھیک ہے آگے پڑے یہ سب کی الیکٹرون ایفریڈی ہو گئی الیکٹرون نیگٹیوٹی ہاں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے بیٹا یہ بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے الیکٹرون نیگٹیوٹی بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے تو آپ دیکھو اس کے لیے ایمپورٹنٹ ہے اس کی الیکٹرون نیگٹیوٹی کی ویلی ایمپورٹنٹ ہے بیٹا ہے نا ان کی ویلی ایمپورٹنٹ ہے بورن فیملی ایمپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں اور کیا ایمپورٹنٹ ہے اور اپنی یہ ہیلو جن فیملی ایمپورٹنٹ ہے الیکٹرون نیگٹیوٹی کی ریگارڈنگ یہ دو فیملیز ایمپورٹنٹ ہے حالانکہ ہم تو سب کی یاد کر لیں گے کوئی سی بھی ہو سب کی یاد کر لیں گے جنرل ہی کیا ہوتا ہے نا جاندہ گروپ جاتے تو الیکٹرو نگٹیویٹی ڈیکریز ہوتی ہے پر جیسا کہ میں نے آپ کو بول رکھا ہے کہ یہ تو فیملی ہی ابنورمل ہے یہ تو فیملی ہی ابنورمل ہے کوئی ریگولر آرڈر دیتی نہیں ہے یہ تو الیکٹرو نگٹیویٹی کا آرڈر ہونا چاہیتا ہے ایسا ڈیکریزنگ پر اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں ہوتا بورون ساا Li-minium ڈیکریز ہوتی ہے ویلیو اور الومینیم کے بعد انکریز ہوتی ہے Nina اگر ویلیو اس کی بات کریں تو بورون کی جو ویلیو ہوتی بہتا 2.0 اور اس کی ہوتی 1.5 پھر 1.6 1.7 اور پھر 1.8 ایسے کاربن میں ہسے کاربن کی ایسے ہوتی ہے 2.5 اور اس کی ہوتی 1.8 اور throughout the group یہ ویلیو لگ بگ لگ بگ same ہی رہتی ہے 1.8 اور ہوتی 1.9 مطلب lead کی electronegativity ہلکی سی زیادہ ہے اور یہ جو بڑھتی بھی electronegativity اپنے کو دیکھنا کو مل رہی ہے اس کا reason کیا ہو سکتا ہے obviously z-effective poor screening کے electrons z-effective کا بڑھنا اس لیے اپنے کو slightly increasing value ملتی ہے تو carbon family میں لگ بگ لگ بگ electronegativity کیا ہوتی ہے سب کی برابر ہوتی ہے اور lead کی تھوڑی ہی زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے nitrogen کی بات کرے تو nitrogen کی بیٹا ہوتی ہے 3.0, phosphorus 2.1 arsenic کی 2 ہوتی ہے یہ 1.9 اور bismut بھی 1.9 ان کی value لگ بگ لگ بگ برابر ہوتی ہے intimony اور bismut کی value باقی ایسا decreasing order رہتا ہے تو آپ اس میں یہ بول سکتا ہو کہ nitrogen family میں generally electronegativity down the group decrease ہوتی ہے oxygen family میں بھی down the group جو ہے وہ decrease ہی ہوتی ہے values یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے values آپ بیٹا بس اس family کی یاد رکھ لینا اور اس family کی یاد رکھ لینا اور اس میں بھی مطلب سب کی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے 3.5 ہو گیا یہ تو یہ آ جائے گا 2.5 یہ بھی آ جائے گا 2.5 پر یہ 2.5 ہے اور یہ 2.55 ہوتا ہے ٹھیک ہے tellurium ہوتا 2.01 اور یہ ہوتا 1.76 polonium کی value ہوتی ہے 1.76 ہے نا تو دیکھو decreasing یہ order oxygen sulfur selenium tellurium ہے نا sulfur selenium کی لگ بگ لگ بگ برابر ہوتی value fluorine کی electronic activity 4 اس کی 3 اس کی 2.8 ہوتی ہے بیٹا 2.85 something اپن کچھ بولتے ہیں اور یہ ہوتی ہے 2.5 اور یہ ہوتی ہے 2.2 لیکن لیکن یہ آپ کی پرانی والی ncrt کی اکورٹنگ ہے لیکن اپنی جو بیٹا نئی ncrt کونسی 2023 24 والی ncrt مطلب 23 24 والی 22 23 والی sorry 23 24 والی میں تو people ہٹائی دیا 2000 22 23 والی ncrt تھی اس میں پتہ آپ کو values تھوڑی سی change کر دی گئی پتہ کیا دی گئی value 22 23 والی ncrt میں اس کی value تو 4 دی رکھے 3.2 اس کی value دی رکھے 3.0 اس کی value دی رکھے 2.7 اور اس کی 2.2 دی رکھی اس کی 4 دی رکھی ہے یہ values دی رکھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ چاہو تو یہ بھی یاد رکھ سکتے ہو کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے directly value پوچھ لے گا directly value نہیں پوچھے گا آپ سے پوچھے گا جیسے پہلے ایک بار پوچھی گئی ہے تو فوسفورس کی پوچھی گئی ہے hydrogen کی پوچھی جا چکی ہے hydrogen کی بھی 2.1 ہوتی ہے پوچھے گا ایسی value پوچھے جو fix ہے جیسے aluminium کی value پوچھ سکتا boron کی پوچھ لے carbon کی پوچھ لے nitrogen کی پوچھ لے جہاں پر ایسا doubt ہے وہ value نہیں پوچھ کون کون سی یاد کریں آپ phosphorus یاد کر لوں aluminum یاد کر لوں silicon boron carbon nitrogen یاد کر oxygen اور sulfur کی 2.58 5.58 یہ بھی یاد رکھ لوں اوپر والی اوپر والی یاد رکھ پورانی والی یاد ہے تو کوئی دکھت نہیں پورانی والی یاد رکھ لوں بس ایسے دیکھ لوں کہ جو نئی والی ncati اس میں 0.2 سے بڑھا کے دے رکھ جیسے cl کی 3.2 دے رکھ بر 3 0.2 سے بڑھا کے دے رکھ ہے آپ یہ یاد رکھو کیونکہ باقی دوسری reference books ہیں ان میں بھی دیکھا ہے تو ان میں values اپنے اپنے در یہ دیکھنے کو ملتی ہیں اب ncati نے پتا نہیں کہ س اٹھ ہے یہ values مان لو اگر کوئی ایسا ہوتا بھی ہے تو او او اگر بات ہے آپ دنگے دیں گے ایک دیں گے یا تو 3 دے گا یا 3.2 ہی دے گا تو آپ بس یاد رکھ رکھ نا 0.2 سے بڑھ دے رکھی ہے اپنے کو 2022 23 والی ncati میں اور یہ میں صرف اس لئے بتا رہا ہوں بیٹا کیونکہ ncati میں دے رکھی ہے اگر ncati میں نہیں دے رکھی ہو دی تو میں بتاتا بھی نہیں ایسی چیز آپ کو ٹھیک ہے تو اس لئے آگ بند کر کے بھی ncati کو follow نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو بس copy میں note کر لو اور یہ چیز ضرور note کر لی ncati 2022 23 والی جو ہے اس میں یہ value دے رکھی ہیں اور point 2 کا difference اس میں آتا ہے جو ہم نے value یاد کی ہے point 2 سے زیادہ ہے اس والی ncati میں سر in elements کی value important ہے کیا ہاں بیٹا values کچھ کی تو important ہے مطلب directly پوچھے جاتی ہیں phosphorus کی تو directly پوچھ لی تھی 2020 کے paper میں ہے نا لکھ لیا next بات کریں گے chemical properties کی بات کر رہے ہیں adding ڈالو chemical properties chemical properties heading ڈالو whatever اس منت سلیبس ختم ہاں بلکل ہو جائے گا یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے سلیبس ختم ہو جائے گا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ٹین نہیں لینے کا ٹائم کیا ہو گیا ہو ہو سر آج ہماری سٹی میں چھوڑو یار پڑھو سر آپ اورگینک کہاں پڑھاتے ہو اورگینک بیٹا پڑھا نہیں دیتے اپنے ہو یار صرف ان اورگینک پڑھا رہے ہیں ابھی اپن سر ان اورگینک پڑھاتے ہیں ابھی فیلال تو نیکس ڈیر دیکھیں گے میں سودرہ فیزیکل اورگینک دونوں چالوں کر دوں کیونکہ کافی سال ہو گئے مجھے اورگینک اور فیزیکل پڑھائے ہوئے فیزیکل تو میں کافی کچھ تو بھولی گیا تمہیں ایسا لگتا نے ہم بھی سال سال سبجیک نہیں پڑھا ہے سب بھی بھول جاتے تو تم تو تین سبجیک پڑھتے ہو ان تین سبجیک میں بھی ان کے آلگ پارٹس ہیں ان کو پڑھتے ہو اور ایک دن میں کوئی نام نہیں لے گا یہاں پہ چھوک ایک دم اور ایک دن میں اتنے سارے کانسپٹس کو سمجھتے ہو تو تمہارے پر لوڈ کافی زیادہ رہیتا بیٹا تمہارے لوڈ کافی زیادہ رہیتا ہے اسی لیے میں تمہارا درم سمجھ سکتا ہوں تین چن مار کیمیکل پروپرٹیز کی بات کر رہے ہیں کیمیکل پروپرٹی میں سب سے پہلی جو پروپرٹی اپن ڈسکس کریں گے تو ہمیں معلوم ہے جو جنرل اوکسیڈیشن سٹیڈ ہے جیسے کی ابھی اگر بات کریں بیٹا بورون الیمینیم گیلیم انڈیم اور تھیلیم انکہ جو کونفیگریشن ہے ن ایس to ن پی ون ہوتا ہے مطلب ویلن چل کے ایس میں دو اور پی میں ایک الیکٹرون ٹھیک ہے تو یہ کون کون اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کر دیں بیٹا پلس ون اور پلس تری شو کر دیں گے کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کیا ایسا بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیوں بھئی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کیا order آ جائے گا اس کا اور کیا order آ جائے گا اس کا پلس 3 اور پلس 5 اب گدھو 3 تو ٹوٹل الیکٹرون پلس 3 اور 5 کیسے آ جائیں گے اس کا order تو ایسا ایسا آ جائے گا اور اس کا order ایسا ایسا آ جائے گا اس کا reason بتا سکتے ہو کیا due to inert pair effect due to inert pair effect very good very good بہت اچھے بیٹا آپ دیکھو ncrt کا گلام بھی column اور اس کا ایک question گلام بھی color کا question اس کا مطلب ncrt is a standard electrode potential value e not for aluminium plus 3 minus 1.66 ایسے اپنے کو value دے رکھئے اور بول رہا ہے کہ minus 1.66 ہے اور یہ value اگر minus میں ہے na electrode potential کی value is is aluminium کی tendency is aluminium plus 3 میں جانے کی یہ value اگر negative مل رہی ہے is کا مطلب یہ aluminium plus 3 میں جانا چاہتا ہے aluminium plus 3 سے aluminium یہ آپ کو negative مل رہی ہے اس کا مطلب aluminium چاہتا ہے کہ aluminium plus 3 میں چلا جاؤ بڑے آسانی سے جتنی زیادہ negative value اتنی زیادہ tendency ہوگی اس کی وہاں سے وہاں جانے گی اور thallium کے لئے value دیکھو کہ دے رکھی ہے tel plus 3 سے tel is plus 1.66 اور e naught کی value اگر positive میں دے رکھی ہے اگر یہ value positive میں دے plus 3 میں جانے کی tendency نہیں رکھتا ہے electro potential کی value اگر positive میں ہے اس کا مطب tendency نہیں ہے plus 3 میں جانے کی اور اگر negative ہے تو اس کی tendency ہے plus 3 میں جانے کی تو value دیکھ کے کچھ نہیں وہ آپ کو confuse کر رہا ہے وہ کس electropositive nature زیادہ ہوگا ہاں non spontaneous ایسا بول سکتے بیٹا پر وہ non spontaneous اور spontaneous اپن delta g جب اپن لکھتے تب use کرتے یہ حالی term اس لیے اپن spontaneous non ایسے بول سکتے ہو کہ in odd value جتنی زیادہ negative اتنا reducing agent ہوگا اور reducing agent ہوگا اس نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے aluminium plus 3 جیدہ stable ہے کس سے ثیلیم plus 3 سے اور ایسا کیوں ہے due to inert pair effect اور اگر inert pair effect کی ویدے aluminium plus 3 جیدہ stable ہے مطلب aluminium کے tendency جیدہ ہے electron دینے کی مطلب 3 electron دینے کے plus 3 میں آنے کی اس کا مطلب جیدہ electron دینے کی tendency زیادہ تو اس کا مطلب electro positive nature بھی زیادہ زیادہ electrode positive nature کس کا ہو جائے گا aluminium کا ہو جائے کس کا ہو جائے گا aluminium کا ٹھیک ہے آگے بنے آگے بنے کیا لگ لیا crystal کیا ہوا بیٹا ہو بیٹا crystal clear نہیں ہوا کیا crystal clear نہیں ہوا لکھ لکھ لیا آگے مانے ادھر دیکھو کچھ ضروری باتیں لکھ رکھی ہے ویسے تو آپ پتا ہے پتا ہے پھر بھی اپن پڑھ لیتے in trivalent state مطلب plus 3 oxidation state मे the number of electrons around the central metal atom in a molecule of the compound of these elements will be only 6 مطلب وہ یہ بول رہا ہے کہ جب trihylides بنتے ہیں جیسے BCL3 ہے تو اس case میں central metal atom کے around 6 electron ہوتے ہیں جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آرہے اس طریقے سے سچ electron deficient molecules have tendency to accept pair of electron یہ electron deficient ہے ہم نے کل اس کو بہت detail میں پڑھ لیا ہے کل اپنے PhD کر ڈالی اس ٹاپک پہ یاد ہے نا کب backbonding ہوگی اور backbonding کیوں ہوگی یہ ساری چیزیں پتا ہیں تو یہ بول رہا ہے کہ بھئی یہ کیونکہ electron deficient ہے تو یہ لویس acid کی طرح behave کرے گا as لویس acid decreases with increase in size down the group مطلب لویس acid character کا order پوچھ رہا ہے تو ہم لویس acid character کا یہ order دیکھ لیا تھا جیسے لویس acid character کی اگر میں بات کروں لویس acid character کی بیٹ اگر میں بات کروں تو ہم نے bf3 bcl3 bbr3 اور bi3 اس کا لویس acid character کا order پڑھ لیا تھا کیا order تھا کیا order تھا اس کا یہ order تھا کیا یہ والا یاد آ رہا ہے کچھ یہ order تھا کیا میں order صحیح بنایا ہے جلدی سے بتائیں صحیح hurts very good صحیح نہیں بنایا جلدی بتاؤ یہ order صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے تو کیا ایسا والا order آئے گا ایسا والا order آئے گا کیوں آئے گا ایسا والا order کیونکہ ایدھر سیدھر جا رہے ہیں extent of backbonding decrease ہو رہا ہے extent of backbonding decrease ہو گا تو vacant orbital کے vacant ملنے کی probability اس case میں زیادہ ہوگی اس کے پاس جیلدی electron accept کرے گا ٹھیک ہے یہ order آ جائے گا جہاں پر جو وہ بول رہا ہے جیسے BCL3 ALCL3 GACL3 INCL3 and TLCL3 ان کے Lewis Acid character کا order وہ پوچھ رہا ہے تو ان کے Lewis Acid character کا order بتا سکتے ہیں کہ اپن ان کے Lewis Acid character order یہ آئے گا یہ کیوں آئے کیونکہ down the group جا رہے ہیں ہم تو size بڑھ رہا ہے size بڑھ نے کی وضحے سے electron لینے کی tendency decrease ہو رہی ہے اس لئے Lewis Acid character decrease ہو رہا ہے orbital size بڑھے گا electron density dispersed ہو جائے گی اور obvious بات ہے size بڑھے گا bond بھی weak ہوتا جائے گا اس لئے Lewis Acid character اور ویسے بھی Lewis Acid character down the group decrease ہوتا ہے تو اس میں یہ line important ہے بیٹا آپ چاہو تو یہ line note کر سکتا that tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in size down the group BCL3 easily accepts the electron from ammonia BCL3 کی reaction کر امون کے ساتھ اور ایسا ایسا کر ایڈکٹ بنا رکھا ہے ادھر SP2 hybridized ہے ادھر SP3 hybridized ہو گیا یہ ساری چیز اپن کر چکے AL2 CL3 اور دیکھو یہ کیا لکھ رکھا اس لیں دیکھنا لائن پڑھنا یہ لائن پڑھ کے آپ کو کل کی کچھ باتیں یاد آئیں گی ALCL3 achieve stability by forming a dimer کیا لکھا ہے ALCL3 achieve stability by forming dimer آپ یہ بتا سکتے ہیں کیا کیسے achieve کی اس نے بی بی آئے گی تو stability لائے گی اب اس کے پاس back bonding والی بی بی تو تھی نہیں تو یہ دوسری بی بی لے آیا تھا کون سی والی bridge bonding والی تو اس نے stability achieve کی اس nے ALCL6 بنایا اور دیکھو میں نے آپ کچھ چھوٹی موٹی باتیں بتائی دھی کہ جب بھی آپ ایک dimer دیکھو گے تو اس میں اندر والے angle اور باہر والے angle یعنی x اور y میں سے آپ کو y بڑا ملے گا باہر والا angle ہمیشہ چھوٹا ملے باہر والا angle بڑا ملے گا دیکھو یہ 108 ڈگری ہے اور 79 ڈگری ہے ایسا اس لئے ہوتا کیونکہ دونوں c l کو اپنی طرف کھیچ رہے تو یہ c l نیچے کی طرف اور یہ اوپر کی طرف کھچے گا bonds are longer and stronger اس کو اپنے a بولا تھا اور اس کو اپنے b بولا تا چاہید ہے نا تو bridge bonds are longer and stronger بس یہ آپ concept یاد رکھ لو ٹھیک ہے engine نہیں لینے گا ایک ڈم بند کیسا question آ جائے ڈپٹا دیں گے اپن چاہو تو بیٹا اس کا structure بنالو یہ values لکھ جرور ہی نہیں ہے values یاد نہیں کرنی ہے پر بنالو گے تو آپ کے notes میں add ہو جائے چیزیں جب آپ revise کرنے بیٹھو گے تو آپ کو سب کچھ یاد آتا جائے in trivalent state most of the compounds being covalent are hydrolyzed دیکھو actually ہوتا کہ جو covalent halides ہوتے ہیں پانی کے ساتھ جو ان کی reaction ہوتی ہے اس کو بولتے hydrolysis کیا بولتے اپن hydrolysis مطلب ان کا hydrolysis ہو جاتا ہے اور کیونکہ generally اپنے boron family کے جو halides ہیں تو ان کا کیا ہو جاتا hydrolysis ہو جاتا مطلب یہ water سے react کر جاتے ہیں تو generally جب یہ water سے react کرتے ہیں تو اپنے کو generally کچھ اس پرکار سے reaction دیکھنے کو ملتی ہے اور further یہ اگر اپن OH minus کی concentration بڑھا دیں تو اپنے کو اس پرکار سے یہ species دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ اگر جیسے میں BCL3 کی بات کروں BCL3 کو میں water میں ڈال دوں تو boron اپنے کو کچھ اس پرکار کا compound بناتا ہو ملے گا इस پرکار compound بناتا ملے گا جیسے gallium کو جی A CL3 کو ڈال دیا تو یہ ایسے ملے گا GAO hole for negative اس form میں دیکھنے کو ملے گا لیکن ایک line یہاں پر important ہے اور آپ کو وہی note کرنی ہے چاہو تو آپ پوری note کر لی پر ایک line important ہے اچھا اس میں دیکھو جیسے hybridization پوچھا آپ سے آپ بتا دوگے کہ hybridization کیا آئے گا بتا دوگے obviously بتا دیں گے یار yellow بتا دوگے hybridization کیا جائے SP3 کیا جائے SP3 تو BOH hole 4 negative میں hybridization کیا رہے SP3 ادھر دیکھو ایک important بات یہ والی جو میں underline کر رہا aluminum chloride in acidified aqueous solution form octahedral iron in this complex 3D orbitals of aluminum are involved and hybridization is SP3 D2 بتا آپ کو ایسا بولا جا رہا ہے acidic medium میں یہ والی line آپ ضرور note کر in acidic medium یہ exam میں پوچھ جا چکی ایک بار یہ line important ہے اس line کو note کریں گے آپ یہ exam میں آ چکی ہے in acidic medium alcl3 exist as یہ اس form میں exist کرتا ہے اس form میں exist کرتا ہے اس form میں exist کرتا ہے یہ اور یہاں پر اس کا hybridization کیا ہے aluminium کا وہ تو آپ بتائی sp3 d2 رہے گا sp3 d2 یہ سب آپ کی anxiety چل رہا بیٹا یہ سب آپ کی anxiety chak ہے ٹھیک ہے لکھ لکھ پٹا پٹ سے اس کو کپی کر لوں چلے آگے بنے next بات کر رہے اپن react towards air کی air سے react کریں boron family کے member تو کیا کریں ٹھیک ہے جیسے boron family کے member ہے یہ e جو represent کر رہا ہے boron family کے members کو react کر رہا ہے اگر 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 سے react کریں گے تو کیا ہوگا اور اگر یہ nitrogen سے react کریں گے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھو generally normal temperature پہ boron کسی سے react کرتا نہیں boron کو react کروانا ہے تو high temperature پہ لے جانا پڑے گا boron reactivity کی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ crystalline structure ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر react کریں oxygen سے تو obvious بات ہے اس پرکار کے oxide بنائیں اور اگر nitrogen سے react کریں تو اس پرکار کے nitrites بنائیں ٹھیک ہے جیسے کہ boron react کرتا oxygen سے high temperature پہ تو یہ کیا بناتا B2O3 بناتا reaction کو balance کرنے load مت لینا inorganic میں balancing کی requirement نہیں پڑتی ہے اگر aluminium oxygen سے react کر دیتا بیٹھا تو یہ بنا لیتا AL2O3 بنا لیتا اگر boron nitrogen سے react کروا دیں ہالان کی reaction easily نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ high temperature کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ کیا بنا تھا boron nitride اور ایسے اس reaction کے لیے بھی کافی زیادہ high temperature کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ کیا بنا لیتا aluminium nitride اچھا boron nitride کا ایک اور نام ہوتا ہے اس کو inorganic graphite بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو inorganic graphite بھی بولتے ہیں جیسے graphite ہوتا نا بلکل ویسا structure ہوتا اس اس کو inorganic graphite بولتے ہیں ٹھیک ہے graphite بھی کیسے carbon hexagonal ring کے form میں لگے ہو ہوتے ہیں بس اس میں alternately boron nitrogen boron nitrogen boron nitrogen لگاتے جاؤ تو inorganic graphite structure بن جائے ساری properties بلکل ویسی show کرتا ہے جیسے graphite شو کرتا ہے بس ہاں یہ تھوڑا سا reactive ہوتا ہے وہ organic والا جو ہے وہ reactive کم ہوتا ہے وہ react easily نہیں کرتا سار کبھی میرا doubt ہی نہیں دیکھتے ارے ایسی کیا بات کر دی آرہ سار ناراج کیوں جاتا تم لوگ دیکھ لیتے سار ایک بات بولیں اب بول دو ایسی بھی سرمات لگ ہو لگ ہو رہا انسی ایٹی میں نہیں مل رہا پیٹا پی بلوک کھولو نا مل جائے گا انسی ایٹی میں نائی والی انسی ایٹی مت کھول پرانی انسی ایٹی کھول سار جو ٹاپک ڈیلیٹ ہے موڈیول میں موڈیول کوشن بھی ہے تو کنکیوز ہوتے ہیں ڈیلیٹ ٹاپک والی کوشن آپ کو نہیں کرنے سار آپ اتنا تیج اچانک سے چلاتے ہو کبھی کبھی میرے میرے ٹیم برم میں بھی ہول ہو گئے ہوں گے کسی کو کہاں ہیں تمہارے ڈاؤٹس کل سب کچھ سمجھ میں آئے پر جب ریویزن کر رہی تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا بیٹا واپس سے ویڈیو دیکھو نا جب تم پڑھ رہے تھے تم سمجھ میں آیا پھر تم سمجھ میں نہیں آئی تو اب اس ویڈیو پر جہاں پر سمجھ جارہا تھا دیکھو وہاں پر کیا بول سمجھ جائے گدھ ہو اس لئے یہ ہی تو فیچر ہے جو تمہارے سب سے ادھا کام کا ہے کہ تم کلاس کو بعد میں دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو دیکھو اس کو دیکھو اس کو جرہ ملائم بنتا جا رہا ہے منزل ملے گی بھٹک ہی بھٹک کر ہی سہی گمرا تو وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں آرہ واہ ڈاکٹر اے کے گپتا واہ 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 منزل ملے گی بھٹک کر نکلے ہی نہیں کیا بات سر North Korea چلے جاؤ بلکل کیوں نہیں اتھان بیچ کیسا ہے ریویزن کیلئے ہاں question ریویزن کرنے تو کر سکتے ہو کل اپنی ہاں یا کل اتھان بیچ میں پیرا لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو کل سبھی لوگ صبح 10 بجے ملنا اتھان بیچ میں ٹھیک ہے مطلب پہلے starting میں آپ کا تھوڑا بہت ریویزن کرواؤں گا پیرا آڈ ٹیبل کی تھیوری کا پھر اس کے بعد اس پر question میں جا رہی ہوں بائی بائی سر پلیز repeat سر میں ڈیلی دی دو چپٹر ریویز کر رہا ہوں بہت اچھا ہے بیٹا ایسی کرتے رہو ایسی کرتے رہو بہت بڑی لکھنا ہے سر نہیں سونگ نہ بیوکوف سر کل سب سمجھ میں آیا تھا ہار کر اگر مسکراتے ہیں تو لوگ بے شرم بولیں گے نہ بیٹا لوگوں کے بولنے پہ دھیانی نہیں دینا ہے لوگ تو دیکھو تم جیت جاؤگے تب بھی بولیں کہ اب اس کا کیسے ہو گیا کیا معلوم پڑھتا تو دھانی ہے ٹیپ ٹاپ کے نمبر لیا یوں بولیں گے نہیں ہوگا تو یہ بولیں گے بھے میں تو پتہ ہی تھے اس کا نہیں ہو نا یہ ویسے ہی نہیں پڑھتا تھا یہ کھلی دکھا کرتا تھا لوگ کے کہنے پہ جاؤ گے ہی ہے مجھے تم سب وہاں پر دکھ جانا کسی بھی حال میں چاہتا ہوں کہ نہیں نہیں اس کو لگتا ہے کہ مجھے ریویزن کرنا ہے اور ٹھیک چل کے دیکھ لیتے ایک بار تو آ جانا اگر اچھا ہو تو میں ایسے نہیں کہہ رہا بھئی تم سب آ نہیں دیکھ لوں گا اور نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کل آئی اسے کلاس ہوگی نا کل 10 سے 11 اس میں اپنی youtube پر کلاس ہے پھر 11 بجے شروع کریں گے ہو سکتا 15 منٹ کل اس کی بجے سے ڈیلے ہو جائے یہاں 2 3 آئی 2 3 اور t 2 3 ان کی بات کریں تو کیا آپ بتا سکتے ہو کہ b 2 3 یہ تو acidic nature کا ہے مطلب acidic oxide ہے aluminium اور gallium کے oxide ہوں وہ کیسے ہوں گے ام fo teric ہوں گے یاد ہے کیا یا بھول گئے نالائک یاد ہے یاد ہے آئی n 2 3 دونوں amphoteric رہیں ٹھیک ہے چلو آگے پڑے چینل کون سا وہی اپنا یقین جس پہ پرچند سیریز چلتی ہے اور پرچند میں 16 تاریک کو salt analysis آ رہا بھئی salt analysis کے لیے سب تیار رہنا اس کے لیے تو میں آپ سے کہوں گا بھی صحی کہ مجھے وہا چاہیے salt analysis والے دن کیونکہ اس دن اپن salt analysis ایک لیکچر میں پورا کھیت دیں گے تو وہاں ایک ہی لیکچر میں پورا salt analysis پڑھ لیں تو لیکچر 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 میں چھپ چھپ کل کھ تو بیٹے ضرور نہیں ہے پھر کتنے لیکچر لگیں گے اس میں آپ زیادہ نہیں لگیں گے یہ تیسرا ہے نا تو آپ یہ مان لو کہ اگر تم لوگ زیادہ disturb نہ کرو بیچ میں باتوں میں نہ لگاؤ تو تین لیکچر اور مان ریکارڈنگ میں تو چار یا پانچ لیکچر میں نپٹا دیا تھا تو لائیو میں دو لیکچر زیادہ مان لو بس میں اگر چاہوں تو میں اگلے دو لیکچر میں نپٹا سکتا ہوں اگدم اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ ایسا رہے کہ کچھ چھوڑ گے بھی نہیں چاہے جلدی جلدی مچائے اپن اپن اتنی محنت کی اتنا اچھے سب کچھ کرتے آرہے تو اپن باقی چیزیں بھی اچھے سے کریں گے تو ایک دو لیکچر اوپر نیچے ہو جانے سے کچھ فرق نہیں بڑھتا چلنے جیسا چل رہا آرام سے تم لوگ دیکھو بہت زیادہ لوڈ تو میں ایک دم سے زیادہ لوڈ بڑھانا نہیں چاہتا اس لئے آرام آرام سے لے جا رہا میں اس کو کتنے آتے ہیں سالٹ انالیسز سے بیٹ ابھی تو اس سال ایڈ ہوا ہے نا یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان تین کو ملا کے مطلب جو پریکٹی کیمیسٹری والا جو پارٹ ایڈ ہوا ہے اس سے تین کوششن آئیں گے آپ کے تین سے چار مان لو جاتا سے زیادہ نا تو تین سے چار آئی ٹھینک کافی اچھا نمبر ہے تین سے چار کوششن اگر آئیں گے اگر اس ٹاپک سے اس میں آپ کا inorganic chemistry والا salt analysis practical organic chemistry اور physical titration والا part titration اور strength نکالنے والا part ان تین وں boron does not react with acids and alkalis even at moderate temperatures even at moderate temperatures یعنی کہ boron کی اگر آپ کسی بھی dilute acid سے یا کوئی بھی acid لے لے یہ reaction نہیں کرے جیسے آپ کو ایسے لکھ دیدے boron plus H2SO4 boron plus HCL boron plus HNO3 کوئی reaction نہیں ہوگی آپ کو ایسے reaction لکھ کر دیدے boron plus Nao boron plus koh boron plus co hole twice کوئی reaction نہیں ہوگی boron na acid سے react men اگر medium acidic ہے slightly تو ایسے exist کرتا ہے اور hydrogen gas release ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ضرور ہے aluminum acid سے react کرے hydrogen gas دے گا ہی دے گا جلدی سے note کریں گے اس کو دکھ لیا گیا چلو آگے بنے یہ تو ہوگئی acid سے reaction یہ تو ہوگئی acid سے reaction اگر base سے reaction کروا دوں بیٹا تو اگر base یعنی Nao H سے reaction کروا دوں aluminum کے یہ salt analysis میں بھی کام آئی کی reaction salt analysis میں بھی کام آئی کی یاد رکھ نا aluminum والی یہاں پر بتا رہا ہوں lead اور zinc کے لئے تو اگر reaction یاد ہوگی تو reaction کے product آپ آرام سے لکھ لگے sodium sorry sodium hydroxide base سے react کر رہا aluminum اور آپ کو یہ بات بات یاد رکھ نہیں اپنے جو element جو amphoteric oxide بناتے جن کو amphoteric element بول دیتے ہیں جن کے سارے oxide amphoteric हो تے کون کون سے ہوتے ہیں پنجابی ali gana سن یہ سارے amphoteric element ہے یہ کسی acid ya base react to same product دیں جیسے aluminum دے رہا یہ کسی hydrogen gas دے گا یہ product ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ product ہمیں دیکھنے کو ملے گا جلدی سے مجھے اس کا iupac name لکھ بتاؤ جلدی سے مجھے اس کا iupac name لکھ بتائیں گے جلدی سے ہاں vidhi بلکل صحیح بیٹا یہ elements نا اپن ان کو amphoteric elements بول لیکن یہ تو اپنے سارے oxides کیسے رکھتے amphoteric تو یہ کسی acid یا base سے react کریں hydrogen gas دیں گے بہت صحیح بیٹا triggered انسان بھی ہماری life class اٹین کرتا ہے بیٹا وہ تو ایسے iitn دیکھو sodium کیا ہو جائے گا tetra hydroxor یا hydroxido aluminate aluminate لکھیں گے نا کیونکہ negative charge ہے oxidation state کیا جائے گا sodium دیکھو کیا لکھتے sodium aluminum hydroxide اگر اگر گدھو iupac naming پوچھ رہا صدی tetra hydro نہیں بیٹا hydro تو water ہوتا ہے hydro تھوڑی لکھیں گے hydro گدھو اس میں اور اس میں کوئی فرق ہوتا ہے اس کو کیا بلا تھا hydrox یا hydroxide ہو یہی تو examiner پہ معلوم ہے کہ تم انجھے گلتی کرتے ہو وہ تمہیں پہلا option hydro ہی لکھتے دے گا اور تم فٹا سے ٹک کر کے دوڑ دوڑے آو گے گھر پہ پا 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 میرا selection ہو گیا جلدی سے مجھے بائک دلا دلا دو آپ نے بولا تھا جلدی سے مجھے گیمنگ پی سی دلا دو آپ نے بولا تھا پا کہیں گے رکو بیٹا result آجان دو تھوڑے دن کی بات اور result آتا ہے پا پا مارکیٹ سے آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نیا گیمنگ پی سی لارے ہوں گے پی پی اور اگلے دن پتا چلا ادھر ایک بیلٹ کا نیسان ہو رہا ہے ادھر انگلیاں چھپ رہی ہیں ادھر سر پہ پٹی بن رہی ہے ٹھیک ہے اور بیٹا یہ جو ہے ن اے 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 ہول فور یہ جو ہے ن اس کو اگر آپ ہیٹ کر دوگے ن اس کو اگر آپ ہیٹ کر دوگے تو یہ کیا بنا لے گا n a a a l o two water یہاں سے release ہو جائے گا na l o to is k sorry sodium aluminate kia bolیں گے is k sodium aluminate ٹھیک ہے میں تو iphone مانگ رہا تھا apple چھپاوا ملے گا پر وہ ایسے گال پہ چھپاوا ملے گا phone پہ چھپاوا نہیں ملے گا apple کا نسان تمہارے گال پہ چھپاوا ہوگا apple چھپی ہوئی چھپل ایسی چھپل جس پہ apple چھپاوا ہوگا apple والا sign سر پاپا کو idea مد دو next li go reactivity towards halogens reaction with halogens اگر halogen کے ساتھ reaction کریں گے تو obviously یہ tri halites بنائیں گے obviously یہ tri halites بنائیں گے دیکھو ایک پوچھ رہا aluminium plus 3 کیسے Oxidation state aluminium کا plus 3 ہے نال لائک aluminium تو تم کو پتائیے کہ plus 3 میں ہی ملے گا aluminium کے آپ کے syllabus میں جتنے بھی compound سارے plus 3 والے ہیں daddy جی بھی پڑھ رہے ہیں daddy جی کو ہمارا نمسکار اور سادر پنام دیکھو میں idea تو نہیں دے رہا ہوں لیکن new چپل in market آئی چپل ایسے دیکھو کتنا دماغ چلتا تمہارا ہے ابھی میں تم نے کتنے idea نکال دی آئی چپل گد داری کر ہو ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگے بات میں بھول رہا تھا بھولی ہے aluminium مل جائے گا مل جائے گا اس کا آپ کو پتائی ہے اس میں برون اور oxygen کا hybridization کھر concentrated 3 سے aluminium react کرے تو پہلے تو نان چینج کرو دیکھو concentrated 3 سے aluminium react کرے گا تو کہاں گیا میں note لکھوا دیتا ہوں تم کو ویسے تو آپ جب hnol بھی پڑھیں گے نا وہاں پر اس reaction کو پڑھتے ہیں واپس سے aluminium جب concentrated hnol 3 سے react کرتا ہے تو یہ اس پہ ایک protective oxide layer بن جاتی ہے protective oxide layer بن جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ further reaction نہیں کر پاتا اور یہ passive پڑھا رہتا aluminium concentrated hnol 3 میں ایسے passive پڑھا رہے گا کیونکہ اس پر کیا ہوگا layer بن جائے oxide کی ٹھیک bada بہت اچھے ایسے بس چیزیں یاد رکھو تم لوگ مجھا آ جائے گا actinoids کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور میں تم کو بتاؤ اور کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے الی بے فکرے ایسے فردر ریاک نہیں کریں گے تو یہ concentrated chino 3 میں ایسے پڑھے رہتے ہیں یاد کر لو ان کو الی بے فکرے فریج میں موبائل لگ نکالا بھی ترند فریج میں بیٹھ کے ہی پڑھ لو آنکھوں میں درد ہونے لگا سر پڑھتے پڑھتے ہاں تو بیٹا تھوڑی بند کر دس منٹ کے لیے بس دھیان مدرا میں بیٹھ جائے کرو بہت آرام ملے گا اور یہ سیریس بول رہا میں ایسا مزاگ نہیں کر رہا جب بھی آپ کو ایسا لگ بہت زیادہ سٹریس ہو گیا بہت تھگ گئے دماغ کام کام یہاں آگئے تھے اب دیکھو next دیکھو بیٹا کیا لکھا ایک question ہے اور گلام بھی cut out ہے اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں سوٹ کر آیا ہے نا ncrt سے wide fumes appear around the bottle of anhydrous aluminium chloride اس کا reason کیا ہے wide fumes appear anhydrous anhydrous مطلب سوکا anhydrous aluminium chloride اس کی bottle جو اس کا ڈھککن ہوتا جیسے کھولتے اپن تو اس پہ wide fumes نکلتی نظر آتی ہے تو اپنے کو بول رہا ہے kia alcl3 ki bottle is is ڈھککن ہے یہاں پر ایسے wide fumes نکلتی نظر آ رہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا بیٹا کر لیتا ہے آپ کو aloh holterize دیتا ہے اور hcl release ہوتا ہے یہ hydro chloric acid کی white fumes hcl کی اپنے کو white fumes دیکھنے کو ملتی ہے to anhydrous aluminium chloride is partially hydrolyzed with atmospheric moisture to liberate hcl gas moist hcl appears white in color اور پتہ اس کو اگر confirm کرنا ہے اگر اس fumes ہے کیا تو آپ کیا کر دو اس کی ammonia سے reaction کر دو تو یہ آپ koh NH4 CL کی dense white fumes دے دے لکھ لکھنا ہے بلکل لکھنا ہے بیٹا کب آئیں گے دیکھ میں آیا تھا پہلے بہت سمیں پہلے باران 80 آیا تھا پر میرا experience کچھ خاص اچھا نہیں رہا تھا تو ابھی ایسا تو کوئی پراودhan نہیں ہے لیکن ہاں ضرور آئیں گے ایک دل کاشی وشبنات مندر درسن کرنے آئیں گے تب باران 80 جرور آئیں گے پک پہ کہاں تھے highlights یہ یہ پر ٹھیک ہے ٹائم ساڑھے بار آگ گیا ہے یہ لگ لیا نا یہ اپنے صورت میں واپس آئے گا ٹوال پریکٹیکل میں تھا یہ experiment ہاں چلو تو آج کے لئے اتنا کافی رکھتے next اپنا group 14 elements ہے اس کو کل سا ہی چالو کریں گے group 14 elements کو ہم کل ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے مطلب وہ ٹھیک ٹھیک ہے تو ابھی پڑھانے لگوں گا پھر تم لوگ چھٹی چھٹی کے لئے چل لگ جاؤ گے اور پھر کم سا آدھ گھنٹا تو پڑھاؤں گا تو یہ real test تم کو پتائی ہے یہ اپنے کری رکھا ہے ٹھیک لگ ٹھیک بائ بائ